بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک خشبودہ چائے بنانے کا طریقہ بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کا جو خون ہے وہ صاف ہوگا آپ کی موں سے جو ہے خشبودہ چائے کی سمیل آئے گی بہت ہی زبط سے یہ چائے جہاں آپ دوسری چائے کو شکین ہیں دوسری چائے پیتے ہیں پتی والی تو اس کے استعمال سے بہت سے جو ہے انسانی صحت پر موزہ اثرات پڑتے ہیں تو اگر آپ اس چائے کے طور پر استعمال کریں گے تو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اس چائے سے انشاءاللہ آپ کے جسم سے جو سستی ہے جو کہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کا جسم جو ہے وہ چست ہو جائے گا بہت ہی اکمال کی یہ چائے تو دوستو بنانے کا جو طریقہ ہے سب سے پہلے وہ سن لیں جو اجزاء اس میں شامل ہوں گے وہ سن لیں پودینہ آپ نے لینا ہے خوشک سو گرام لینا ہے مجیٹ آپ نے ڈائی تو لے لینی ہے اور آدھا طولہ جو ہے یہ آپ نے مجیٹ سیاہ لینی ہے تینوں جزاؤں کو آپ نے کوٹ لینا ہے اس کا پوڈر آپ نے نہیں بنانا اس کو صرف آپ نے موٹا جس کو کہتے ہیں دادڑ وہ کرنا ہے آپ نے کوٹ لینا ہے ڈبی میں رکھیں سنبھال کے جب بھی آپ کو چائے کی طلب ہو چائے کی خواہش ہو پینے کے لیے تو آپ نے اس سے چھے مجیٹا جو ہے یہ سفر فر فلینا ہے دو کپ پانی میں ڈال کر اس کو اس وقت تک جوش دیں پانی کو جب یہ بلکل آپ کو سرخ جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ پانی کا جو کلر ہے سرخ ہو چکے ہے اس میں کھانڈ ملائیں چھان لیں اور اس کے بعد دودھ ملا کر اس کو پینے بہت ہی مال کی یہ جائے ہے جو ہر قسم کے نقصانات سے پاک ہے چند یوم کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا جو خون ہے وہ بلکل صاف شفاف ہو جائے گا بہت ہی یہ چائے اپنے مہمانوں کو پیش کریں اور آپ ہی بھی اسے قسم کا اس کا جو ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائی ڈفیکٹ نہیں ہے دوستو ساتھ ساتھ آپ سے ہماری دہر دفعہ گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے دیسے ہی کنمٹیف چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹس کریں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اپنوں تک پہنچ سکے تو دوستو اس کے ساتھ ہمیں اجاز دیجئے رب رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ